ساتھی وعد آپ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم کرنے جا رہا ہیں ہوم سائنس اور ہوم سائنس میں جو ہے اگر ہم بکس سے پڑھتے ہیں ہوم سائنسی تو بہت مشکل ہے پیپر نزدیک ہے تو ہم جو ہے اس کے جو ہی نوٹ سے ان سے تیاری کریں گے تو سبق نمبر آنٹھ ہے اس کا ہوم سائنس ٹینت اور ٹویلت دونوں کے لئے کومن بنا دیا میرا پہلا اس میں پہلا سوال ہے وسائل سے کیا مراد ہے یعنی جو بھی ہمارے پاس ذرائعیں ہیں ذرائع بھی آ سکتا وسائل کیا ہوتے ہیں اس کا جواب ہے دو پوائنٹس میں لکھنا آپ کو وسائل ضرورت کو پورا کرنے کے ذرائع کو وسائل مطلب جس ذریعے سے آپ کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اسے وسائل کے تھے مثال کے طور پر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہیں تو کس ذریعے سے دیکھ رہا ہیں موبائل کے ذریعے تو یہ موبائل آپ کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو یہ ایک وسائل ہے اسی طرح وسائل ہمارے مقاصد کے حصول اور ہماری ضرورت کو بورا کرنے کا ذریعہ یعنی جو آپ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی آپ طریقے اپناتے ہیں جو بھی آپ ذرائع اپناتے ہیں وہ آپ کا کیا ہے وسائل ہیں جیسے مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں پیٹ کی گھوک کو بورا کرنے کی تو کھانا ایک وسائل ہے اسی طرح چلنے کے لیے گاڑی کا استعمال کرتے ہیں تو گاڑی ایک وسائل ہے اسی طرح لکھنے کے لیے پین کا استعمال کرتے ہیں تو پین ایک وسائل ہے تو جو بھی کام ہمارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتے ہیں وہ وسائل کہلاتے ہیں اگلا سوال ہے اس کا کہ انسانی اور غیر انسانی وسائل میں فرق ظاہر کرنے کے لیے چار مثال دیجئے آسان قوشن ہے کہ انسانی وسائل یہ وہ وسائل ہیں جو انسان کی صفات میں ہیں اور کوئی دوسرا ان کو استعمال نہیں کر سکتا یعنی جو انسان کے اپنے اندر ہیں مثلا توانائی طاقت ہے انسان کے اندر ہے وہ انسان استعمال علم اس کے اندر ہے وہ اس کا وقت ہے مہارت جو آپ کام جانتے ہیں وہی آپ کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کوئی اسے خود استعمال کر سکتا ہے مطلب صرف اسے بندہ خود ہی استعمال کر سکتا ہے یہ نہیں آپ کے پاس علم ہے دوسرا سمجھانے کڑا ہو جائے آپ کے پاس وقت ہے دوسرا پھر ہی ہو جائے آپ کے پاس کوئی سکلے آپ کے پاس کوئی مہارت ہے کسی چیز میں آپ چانگاری رکھتے ہیں اور دوسرا کرنے لگ جائے ایسا نہیں مطلب جس کے پاس ہوئی آپ کے اندر طاقت ہے کوئی کمدور آدمی چلنا شروع ہو جائے کہ بھئی اس کی طاقت میں استعمال کر رہا ایسا نہیں ہو سکتا مطلب جس کے پاس جو چیز ہیں وہ وہی استعمال کر سکتا غیر انسانی مسائل یہ فرد کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی ہو سکتے ہیں یعنی مطلب آپ کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی ہو سکتے ہیں یہ دوسرے لوگ کے ساتھ شیئر کیے جا سکتے ہیں مطلب دوسرے لوگ بھی سے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہمارے کیا ہے وسائل جو دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں وہ دیکھیں اگلے پیج پہ میں نے دیکھ رہا ہے مثال کے طور پہ کمیونٹی پارکس کو تمام بچوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کاملیٹی پاک جو تھے اس میں سب ہی بچے جاتے ہیں کوئی کمزور ہو یا طاقتور ہو کوئی امیر ہو یا غریب ہو سب بچ استعمال کر پیسہ ایک شخص سے دوسرے کو منتقل ہو سکتا ہے پیسہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بیش سکتے ہیں یعنی اور لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی شخص میز زمین کرسی وغیرہ خرید سکتا ہے اور یہ بھی ظاہر بات ہے کوئی بھی شخص میز زمین کرسی کوئی بھی چیز جو ہے اپچیکٹ وہ خرید سکتا ہے اور اسے استعمال کر سکتا ہے تو یہ دوسرا سوال تھا ہمارا تیسرا ہے منیجمنٹ کیا ہے انتظام انتظام کے مراحل کو مثالوں کے ساتھ بیان کیجئے یعنی جو بھی اس کے مراحل ہیں ان کو ایکزامپل کے ساتھ آپ سمجھائیے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو عمل اختیار کی جاتے ہیں اسے انتظام کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو عمل اختیار کی جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں سی ٹھیک ہے کسی اسے انتظام کہتے ہیں جو بھی آپ کام کرتے ہیں مال لیجئے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو ایک میرا انتظام ہے کہ مجھے اس ٹائم پڑھانا ہے اس ٹائم نہیں پڑھانا آپ کا کھانے کا انتظام ہے اس ٹائم کھانا ہے اس ٹائم سونا ہے اس ٹائم چ種نا ہے اس ٹائم آفز جانا ہے اس ٹائم چھٹی ہے یہ ساری باتیں جو ہے آپ کے انتظام�동 vuelہ کا حصہ ہے نظم و نوز ہمارے موجودہ چیزیں اور چیزیں حاصل کرنے کا حمل ہے اور دائر بات ہے مگر منجمنٹ کے ذریعے چلتے ہیں تو اپنے مقصد تک بھی پہنچ جاتے ہیں اپنے حصول تک بھی پہنچ جاتے ہیں اسی لئے جو ہے یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے امپورٹنٹ ہے ہماری لائف کا حصہ ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں منجمنٹ مندرجہ مراحل پر مشتمل ہے منصوبہ بندی مطلب جو بھی آپ کام کرنا ہے پہلے ایک آپ کے پاس منصوبہ ہو کہ مجھے یہ کام ایسے کرنا ہے جب بھی آپ اسے کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو کھانا بنانا ہے تو یہ نہیں کہ سارے مسالے سارے سبزی سارا تیل سارا پانی سارے سب چیزیں ایک ساتھ پٹھکی اور ایک ساتھ کھولا اور آدھا گھنٹے پاس آگے دیکھ رہا ہوں سارا جلگیاں ایسے نہیں بلکہ کیا ہوگا منصوبہ بندی کہ پہلے پانی گرم کرنا ہے پھر آلو دالنے ہیں جو بھی چیز ایکس وائز ایڈ جیسے تیار کیا جاتا ہے اسی طرح پڑھانے کا طریقہ چھوڑی کلاس کا اچھا ڈار ایک دس بھی کلاس کا میں دے دوں تو ایسے نہیں ہو سکتا بلکہ مجھے پہلے فرسٹ کلاس کا پڑھانا ہے پھر سیکنڈ پھر تھارڈ پھورت ایسی آپ کو ٹین تک لے کے جانا ہے تو یہ منصوبہ کنٹرول کنٹرول بھی ہونا چاہیے ہر چیز کا منیجمنٹ کے لئے کنٹرول کیسا ہے آپ کا تشخیص اس شخصیت کے بارے میں بھی پورا معلومات ہونا چاہیے جو انتظام کر رہا ہے امید ہے یہ والا سوال آپ کے سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا سوال جو اس کا آخری سوال ہے سبق نمبر آٹھ میں صرف چاری سوال ہے اور بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں چودہ سوال ہے کہ وسائل کی خصوصیات بتائیں مطلب وسائل کی کیا کیا پالیٹیز ہوتی ہیں کیشہ خصوصیات ہوتی ہیں اس کو ذرا ایکسپلین کریں تو اس کا جواب ہے وسائل محدود ہیں ہر وطیلہ محدود ہیں مثلا پانی بجلی اندھن وغیرہ بھی محدود ہیں مطلب یہ ایک طریقے سے کہہ دیئے لیمیٹیڈ ہیں ان کو آپ زیادہ استعمال پانی ہے آپ زیادہ استعمال کرنے لگے پورا علاقہ ختم ہو جائے کیا ہوگا بجلی ہے ہندہ دن استعمال کری ختم ہو جائے دیدھن ہے آپ جب پیٹرول ڈیزل کا پیتاشا استعمال کریں ختم ہو جائے بغیرہ یہ سب محدود وسائل ہیں ان کو ہم لیمیٹیڈ میں استعمال کرتے رہیں گے تو ہمیں پاس آتے رہیں گے اور اگر غیر لیمیٹیڈ مطلب غیر محدود طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ چیز ہم سے نکل جائے گی ہاتھ سے جیسے ابھی دیکھئے پانی کی اطلت ہو رہی تھی تو پانی کا استعمال کیا کریں ضرور جتنی ضرورت ہو تو اتنا استعمال کریں اگر کوئی کام ہمارا ایک بالٹی میں ہو سکتا ہے تو ایک بالٹی میں کریں دو بالٹی میں کرتے ہیں اگر ایک بالٹی میں ہو سکتا ہے اسی طرح کھانا ہے اگر آپ کو بھوک بھائی بھاکی تین گھوٹی ہے تو تین ہی کھائیں زیادہ کھائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے تاقت بر نہیں اسی طرح آپ کو نہیں دے چھے گھنٹے بوری اور ہی اسی طرح بجلی ہے بجلی آپ کا کام کم بجلی اگر آپ باہر جا رہا ہے یہ نہیں کھلی چھوڑ دی اسے بند کر کے جائیں اندھن ہے اندھن کا صحیح استعمال کیا ہے آپ کے دھر میں پانچ لوگ ہیں پانچو الارگ گاڑی سے جا رہا ہے تو پانچو کیا کریں ایک بس سے چلے جائیں یا میٹرو سے چلے جائیں تو یہ کیا اندھن کا صحیح استعمال ہے آپ جوئے بجلی بھی بچائیں گے اور جو انہوں بھی بچائیں یہ اب وسائل مفید ہیں مفید مطلب فائد وسائل ہماری ضروریات اور فائشات کو پورا کرنے کے لئے استعمال کر جاتے ہیں اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وسائل جو ہماری ضرورت کو پورا کر دینا ہے اور فائشات کو بھی پورا کر دینا ہے مثال کے طور پر آپ کو ضرورت ہے کہ میں گاڑی خرید ہی ہے زندگی تو آپ نے پیسے محنت کری اور آپ کو گاڑی مل گئی تو آپ کی فائش بھی پوری ہو گئی ضرورت بھی پوری ہو گئی تو وسائل ہماری ضرورت اور فائش دونوں کو پورا کر دیتے ہیں وسائل ایک دوسرے سے متعلق ہیں مطلب وسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تمام وسائل ایک ہی وقت میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے اور تمام وسائل ایک ہی وقت میں استعمال ہوتے ہیں کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن ہیں اگر ہم وسائل کو ایک ساتھ استعمال نہیں کرتے وسائل کو ایک ساتھ یوز نہیں کرتے تو یہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں نقصان بچا سکتے ہیں اور ہمیں جو ہے وسائل کے متبادل استعمال ہوتے ہیں وسائل کا متبادل استعمال کیا ہوتے ہیں بڑا اچھا وہ ہے زیادہ در وسائل متبادل یعنی ایک ہی وقت کوئی کاموں کے لیے استعمال کی جاتے ہیں جیسے کھانا پکانے کے لیے پڑھنے کے لیے یا ٹیلیویزن دیکھنے کے لیے بجلی کے در یہ کھانا پک رہا ہے اور بجلی کے در یہ بچہ پڑھائی بھی کر رہا ہے موبائل میں ہے یا لائٹیں جل رہی ہیں اور تیسرا ہے ٹیلی ویزن اور اسی بجلی سے ٹیلی ویزن بھی دیکھا جا رہا ہے تو وسائل اے کی الیکٹری سیٹی لیکن اس کے کام مختلف ہے کھانا ہی بننا ہے پڑھ بھی رہا اور ٹیلی ویزن بھی دیکھ رہا ہے تو اس سے کیا پتہ لگا وسائل کے الگ الگ استعمال وسائل کا استعمال یہ ہے بھئی میٹرو بھی چل رہی ہیں کرنڈ سے میٹرو ساپ کے کمپیٹر بھی چل رہا ہے میٹرو ساپ کے موبائل بھی چل رہا ہے ایلیکٹری سیٹی ساپ کا کھانا ہی بننا ہے ایلیکٹری سیٹی ساپ کی سکوٹی بھی چل رہی ہے تو ایلیکٹری سیٹی کے تو ایک ہی وسائل ہے لیکن اس کا استعمال جو ہے الگ الگ جنہوں پر ہوتا رہتا ہے مطبع دل استعمال ہوتا رہتا ہے وسائل کو تبدیل کیے جاتا ہے ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک یا دوسرے وسائل استعمال کریں اور ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ ایک ہی ایک سے زیادہ وسائل کا استعمال کر سکتے ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بلکل صحیح بات ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کئی وسائل کا استعمال کر کے پہنچتے ہیں جیسے مثال کا طور پر آپ کو کوئی آفیس جانا ہے تو پہلے آپ رکشہ میں بیٹھیں گے رکشہ کے بعد میٹرو میں بیٹھیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو آپ کے لئے بنائی ہے پسند آئی ہوگی سبق نمبر آٹھ کی چار ہی سوال تھے چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے زیادہ سادہ لوگوں میں شیئر کریں شکریہ